دوستوں گر آپ بھی ویرات کھولی اور سرفراز خان کو بہت خدرناک کھلانی مانتے ہیں ان کے فین ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستوں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے میدان پر بلے بازی نہیں بلکہ آگ کا گولہ بن اترے سرفراز نے اپنے ودون سک بلے بازی سے ایڈیلیٹ کو گیند باز کا شمشان بنا دیا جیہاں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہوئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں سرفراز نے وہ کارنامہ کر دیا جیسا کر پانا بڑے بڑے کرکیٹروں کے لیے سپنا ہوتا ہے تو آگر کیسے سرفراز نے توفانی شتک جڑ لگائیں ہچکوں کے امبار آگر کار انہوں نے اپنی پاری میں کتنی گیندیں کھیل کر ٹھوک دیا یا دیہاسی ایک شتک دکھائیں گے ان کی تاب اور توڑ بلے بازی کا پورا ویڈیو دوستو سرفراز خان کتنے خطرناک بلے باز ہیں اسے دنیا بھلی بھاتی جانتی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں وہ بھارت کے کلوتے بلے باز ہیں جنہوں نے خوب سارے رن بنائے ہیں اور ان کی یہ زبردست فارم ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہاں تک کہ آسٹریلیا جا کر بھی سرفراز خان کا بلہ ایسا بولا ہے کہ بوری دنیا دیکھتی رہ گئی ہے یہاں 6 دسمبر کو شروع ہونے والے پنک بول ٹیسٹ میچ سے ٹھیک پہلے جب دونوں ٹی میں پریکٹس ٹیسٹ میں اتری اور سرفراز کو بلے بازی سے جلوہ دکھانے کا موقع ملا تب انہوں نے آسٹریلیا کے گینبازوں کی دھجییں اڑاتے ہوئے نکیبل شتک لگا کر انہوں نے کنگارو گینبازوں کو کھون کے آنسو رولائے بلکہ اپنے نام کے مطابق وشال باری کھیل کر ایک بار پھر بتا دیا کہ وہ کون ہے اور کیا کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے اس پریکٹس میچ میں بھارت کے کپتان رویچ شرما نے اس میدان پر ٹاؤس جیت کر سب سے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو سرفراز کی جب بیٹنگ آئی پہ شروعہ دس اووروں کے بیتاری انہوں نے اپنا وکرال روپ دکھاتے ہوئے آسٹریلیا کے آلموسٹ سبھی گینبازوں نے چل سٹارک پیٹ کمنس سے لے کر ہیزل وڈ تک سبھی کی دھجیاں اڑا دی تو وہی نیتھن لیون کے تو وہ پیچھے ہی پڑ گئے تھے جب سرفراز کی بلیباز ہی آئی تب انہوں نے پہلی گیند کو سنبان دیا جس طریقے سے انہوں نے پہلا آور کھیلا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلیباز تھوڑا نروس ہے لیکن آسٹریلیا ٹیم کے لیے یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی آپ کو بتا دے نو گیند بعد اپنا خاتہ کھولنے والے سرفراز کھان نے دس گیند پر چھکا لگایا جہاں سٹارک کی گیند کو سرفراز نے سیدھے سٹیڈیم پار پہنچا دیا ان کے اس زبردست شارٹ کو دیکھ کر آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینز کو یہ اندازہ لگ چکا تھا کہ اب یہ کھلا رہے ہیں ان کے گیندازوں کو بکشنے والا نہیں ہے اور پھر کیا تھا ان کا ڈرسہ ہی ثابت ہوا دیکھتے دیکھتے سرفراز نے لائن کو ایک آور میں لگا تھا اور تین گیند پر دو توفانی چھکے اور ایک خطرناک چوکہ لگا کر انہوں نے وہ گیا جس کا اندازہ شاید کسی ایک کو بھی نہیں تھا اور محس چالیس گیندوں میں اردشہ تک ٹھوک دیا پچاس رن بنانے کے لئے سرفراز نے تین توفانی چھکے بھی جڑ دیا تھے اور اپنی پاری میں انہوں نے تین چوکے بھی لگائے لیکن یہ تو کیبل ٹریلر تھا سرفراز خوفناک بلے بازی کر رہے تھے ابھی سے کنگارو گیند بازوں میں ڈر کا محول تھا کیونکہ سرفراز نے ٹیسٹ کرکیٹ کو ونڈے نہیں سیدھا ٹی ٹوینٹی میں تبدیل کر دیا پاگیلین میں بیٹھے ویرات کولی اور گوتم گمبیر بھی ان کی بلے بازی سے بہت خوش تھے دوستو سرفراز کا کورام یہی نہیں تھا آج وہ اتحاص رچنے کے لئے بہتاب نظر آ رہے تھے وہیں رکنے کے موڈ میں نہیں تھے وہ ہمیشہ ہی ایک ہی انداز میں بلے بازی کرتے ہیں اور وہ آج بھی وحی کر رہے تھے آپ کو بتا دیں انہوں ان کو گین بازی کرنے آئے نیوزیلینڈ کی آخری امید رفتار کے سوداغر خود پیٹ کمنس جن پر اپنی ٹیم کو زب سے بڑی سفلتہ دلانے کی ذمہ داری تھی انہوں نے سوچا تھا وہ سرفراز خان کو آؤٹ کرنے کے قابل ہیں لیکن یہ کیول ایک ان کی غلط فہمی تھی جو سرفراز کے توفان میں پل بھر میں ہوا ہو گئی اور ان کی تین گیندوں پر ایک چھکا اور دو چھوکے کے ساتھ سرفراز اسی رنوں کے پار پہنچ گئے اور یہاں خود مار کھانے کے بعد کمنس نے ایک نئی چال چلی انہوں نے گین تھمائی اپنے سب سے بڑے بیچ وینر گیندواز میچل سٹارک کو انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی گیندوں کا چھکا مارنے کے چکر میں سرفراز اپنا وکیٹ گوا بیٹھیں گے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھو تھی سرفراز کھان نے نہ صرف کپتان کمنس کو غلط ثابت کیا بلکہ آسٹریلیا کی دھرتی پر پہلا اپنا عدیاسی شتک بھی پورا کیا شتک بڑھانے کے بعد سرفراز نے کیول بہتر گیندوں میں کھیلے تھے جس میں انہوں نے ساتھ چھکیا اور نوچ چوکے بھی لگائے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرفراز کھان نے کیول بہتر گیندوں میں ہی شتک تھوک گیند بازوں کی کتنی بیرہیمی سے پڑھائی کی ہوگی ان کا کہہ رام تو یہی نہیں رکا انہوں نے ساتھ ہی کھلاریوں کے ساتھ مل کر اور بھی تابر توڑ بلے بازی کی جس کو دیکھتے ہی دیکھتے 99 گیند پر 150 رنوں کا آگڑا پار کیا تو اس کے بعد بھی سرفراز کو آؤٹ کر بانا آسٹریلیا ہی گیند بازوں کے بس کی بات نہیں تھی جہاں پہلے دن کا کھیل سمابت ہونے تک سرفراز میں کیول 131 گیند کھیلی تھی اور 173 رن ٹھوکے تھے اپنی پاری میں انہوں نے 10 شکے اور 11 خدرناک چوکے بھی لگائے جس طریقے سے سرفراز خان نے ان کے گیند بازوں کی کٹائی کی تھی یہ تو ان کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں تھا جسے بھلا پانا ان کے لیے کبھی بھی سمب نہیں ہو پائے گا وہیں کروڑوں فینس بھی سرفراز کا یہ انداز دیکھ کر خوشی سے پھولیں نہیں سماتے ہیں لیکن دوستوں سرفراز خان کی اس کھنکھار پاری اب 10 میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لیے مجبور ہو گئے تو آخر کار کیسے یشہ سوی جازوال روہیٹ شرما اور ریشہ پانت نے اپنی تفانی پلے بازی سے اس میدان پر تہل کا مچایا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو ساتھ میں ان تینوں کی تفانی پاری کا ویڈیو بھی اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریشہ پانت روہیٹ شرما اور یشہ سوی جازوال میں سے کون ہے سب سے خطرناک ٹیس بلے باز اپنی رائے ہمیں نیچے دیے گا کمنٹ بوکس میں ضرور دیجے گا دوستو جیسا کیا آپ کو بتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کے پہلے میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی ہے ایسے میں آپ دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روہیٹ شرما نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا پیس لکے اور گیند بازی کرنے کے لئے ویروہیٹ ٹیم کو امن سرط کیا اس بیچ بھارتی ٹیم کی طرف سے اپنین کرنے کے لئے روہیٹ شرما اور یشہ سوی جازوال کی سلامی چوڑی میدان پر اتری ان دونوں بلے بازوں نے جس انداز سب میدان پر قدم رکھا تھا وہ ویروہیٹ ٹیم کے لئے تو کافی زیادہ گھا تک ثابت ہو گیا کیونکہ ان دونوں بلے بازوں نے صرف اپنی بلے بازی سے سبھی کو پربابت ہی نہیں کیا بلکہ ویروہیٹ ٹیم کے دماغ میں ٹرپی پیدا کر دیا اس دوران روہیٹ شرما نے اپنا کھاتا پہلے ہی گیند پر چھوٹی گیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پول شوٹ کے ذریعے کھول دیا تو وہیں یشہ سوی جازوال نے بھی چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا ان دونوں نے تیزی سے بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو پربابت کر دیا جہاں پر ماتر چھے اوور کے اندر پچاس رن کا اکڑا پار کر لیا گیا اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کے لئے روہیٹ شرما نے دس اوور میں لگاتا اردو چوکے لگاتے ہوئے پیٹ کبنگز کے سامنے اپنا اردو شتک پورا کر لیا تو وہیں دوسری طرف سے یشہ سوی جازوال نے بھی قدموں کا استعمال کرتے ہوئے سامنے کی طرف چھککا لگاتے ہوئے مشل سٹک کے سامنے بارہ اوور میں اپنا اردو شتک پورا کر لیا اور دونوں بلے باز صرف اردو شتک ہی نہیں بلکہ شتک کے قریب بڑھنے کا پریاس کرنے لگے اس بیچ یشہ سوی جازوال نے اکیس اوور کے اندر ناثن لیون کے سامنے ڈرائیو کے ذریعے تین کین پر تین چوکے لگا دیئے اور اپنا شتک بھی پورا کر لیا تو وہیں دوسری طرف سے روحید شرما نے بھی چوبیس اوور میں مشل سٹک کے سامنے سٹیڈیم کے باہر لمبا چھککا لگاتے ہوئے شتک پورا کر لیا اور دونوں بلے باز شتک لگانے کے بعد اسکارڈ بولنڈ کے سامنے ستائیس اوور میں کلین بولٹ ہو کر واپس لوٹ چلے حالکہ اس کے بعد بیرات کولی اور کل راہول بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے ایسے میں رشب پنت نے آ کر ٹیم کو سمحالا اور انہوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہو اس میچ میں سبھی کو پربھاویت کر دیا اس دوران رشب پنت نے اپنا کھاتا تو پہلی ہی گین پر ریورس سویپ کے ذریعے نتھن لیون کے سامنے کھول دیا اسی طریقے سے رشب پنت نے آگے بھی توفانی بلے بازی میں بلے بازی چاری کری جہاں پر رشب پنت نے پیٹ کمیگز کے سامنے لگا تھا دو گین پر دو بہترین سٹریٹ ڈرائب چوکے لگاتے ہوئے ہیں ارد شتک پورا کے اور اسی طرح بلے بازی کرتے ہوئے مشیل کے سامنے دو چوکے لگا کر اپنا شتک پورا کر لیا اور آنت تک ناباد رہے جہاں پر رشب پنت نے ایک سو پچیس رن کا یوگ دان دیا تو وہیں بھارتی ٹیم کے لیے روہیٹ شرما نے ایک سو آٹ رن اور یشسوی جیسوال نے ایک سو گیار رن کا یوگ دان دیا ایسے میں ان تینوں کے طوفانی پردرشن کو دیکھ کر ٹیم منجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسی شاندار پردرشن کی امید اب آگے بھی رکھنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کو دوسرے ٹیس میچ میں جیت مل سکتی ہے یا پھر نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ایپیل دوہزار پچیس کی نیلامی کا سماپن ہو چکا ہے جہاں پر تمام ٹیمیں مضبوط بن چکی ہیں ایسے میں ایپیل دوہزار چوبیس کی فائنلسٹ ٹیم حیدر آباد کی ٹیم بھی کافی زیادہ مضبوط بن چکی ہے اس دوران مالکن کابیہ مارن نے اس بار کے ایپیل دوہزار پچیس کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور ٹیم کے اندر کئی بڑے بتلاف کر دیا ہیں جن کو دیکھ کر آپ بھی رہ جائیں گے تنگ سے تو آخر کار کابیہ مارن نے ایپیل دوہزار پچیس کے نیل نینابی میں کن کھلاریوں کو شامل کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا انٹک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے میگا نیلامی کے سماپن کے بعد اس بار ایپیل دوہزار پچیس کی سب سے مضبوط ٹیم فیلحال کے ستی میں کونسی دکھ رہی ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے دیے گئے کمنٹ بوکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایپیل دوہزار پچیس کی نیلامی اب سماپت ہو چکی ہے جہاں پر بڑی نیلامی میں تمام ٹیم نے اپنے کور کو مضبوط کرنے کا کارے کیا ہے اس دوران آئیٹیل کی بڑی نیلامی میں ہیدر آباد کی ٹیم نے بھی دگچ کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم کے اندر شامل کر لیا ہے جس کے چلتے اس بار بھی فائنل میں پہنچنے کے امید ہیدر آباد کی ٹیم سے کی جا رہی ہے ایسے میں اب پچھلے سال کی فائنلس ٹیم ہیدر آباد کی ٹیم کی مالکن کابیامارن نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس دوران کمالکن کابیامارن نے سب سے پہلے اوپننگ کرنے کے لیے ابھی شک شرما کو شامل کیا ہے جن کو ہیدر آباد کی ٹیم نے چودہ کروٹ روپے میں ریٹین کیا تھا ایسے میں اب ایک بار پھر سے وہ ٹیم کے لیے تابر توڑ شروعات کرتے ہوئے دکھائے دیں گے اس کے علاوہ دوسرے سلامی بلے بات کے طور پر ٹریویس ہیڈ کو کھلنے کا موقع ملے گا جنہوں نے پچھلے آئی پیل میں زبردست پردرشن کر ہیدر آباد کی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا تھا ایسے میں اب ایک بار پھر سے ہیدر آباد کی ٹیم کے لیے چوتھا کروٹ روپے میں ریٹین تہل کا مچاتے ہوئے دکھائے دینے والے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے مالکن کابیامارن نے ایشان کشن کو شامل کیا ہے جن کو 11.25 کروٹ روپے دے کر ٹیم میں نیلامی کے ذنگے خریدا گیا ہے اور اب وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ مالکن کابیامارن نے چار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے وکیٹ کیپر ہنریک کلاسین کو شامل کیا ہے جنہوں نے اب اپنے پردرشن سے سبھی کو پرابہ وید کیا تھا ایسے میں اب ان کو 23 کروٹ روپے میں وکیٹ کیپر کی بھومکا کے طور پر ریٹن پہلے ان کا پچھلے سال شامدار پردرشن کرنے کے بعد اس سال 6 کروٹ روپے میں ریٹن کر لیا گیا ہے جو اب ایک بار پھر سے پرباوت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلے باز کے طور پر ابینف منوہر کو کابیہ نے 3 کروٹ 20 لاکھ روپے دے کر نیلامی میں کھری رہا ہے جن سے اب مدکرم میں بہترین بلے بازی کرنے کی امید کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سپینر کے طور پر ایڈم جمپا کو ٹیم کے اندر اپنی جگہ پکی کی تھی جو ٹیم کے لیے اب ایک بار پھر